السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں وسوسے کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی وسوسہ کیا ہوتا ہے جو ہم لوگ کے مائن میں جو نیگیٹیو تاؤٹس نیگیٹیو جو سوچ رہتا ہے نا اس کو وسوسہ بولتے ہیں وسوسہ کس وجہ سے ہم لوگ کے دماغ میں آتا ہے ایک شیطان رہتا ہے جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں نا جب ہم پیدا ہوتا ہے نا اس وقت ایک شیطان ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے وہ شیطان کا کام ہوتا ہے وسوسے دالنا ہمارے دماغ میں ہمارے کانوں میں نیگیٹیو تاؤٹس نیگیٹیو چیزیں دالنا اور اللہ سے دھور لے کے جانا یہ ایک شیطان جب سے ہم لوگ پیدا ہوتا ہے نا پیدا ہونے کے اس ٹائم سے لے کے ہمارے موت تک ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے اس کا کام یہ ہی ہوتا ہے کہ برے چیزیں ہم لوگ کے مائن میں برے چیزیں دالنا نیگیٹیو تاؤٹس دالنا اور اسی ٹائم میں ہم لوگ کے ساتھ ایک اچھا فرشتہ بھی رہتا ہے جو ہمارے دماغ میں پوزیٹیو سوچ دالتا ہے اور پوزیٹیو تنکنگ اللہ کے طرف بھی دوسرے لوگوں کے طرف بھی اور ہمارا جو کام رہتا ہے نا دو چیزوں کے بیچ میں چوس کرنا برے چیز کو یا پھر اچھے چیز کو شیطان کے باتوں کو سننا یا پھر اچھے چیزیں جو اچھے فرشتہ جو ہمارے دماغ میں دالتا ہے نا اس چیز کو سننا وہ ہمارا کام ہوتا ہے لیکن زیادہ تر جو نیگیٹیو تاؤٹس ہیں نا وہی ہم لوگ سوچتے ہیں اس شیطان کا کام یہی ہوتا ہے یہی وسوسے دالتا ہے کہ کانوں میں نماز پڑھ کے کیا ملنے والا ہے قرآن پڑھ کے کیا کروگے اور ہمیشہ ہمیں حرام چیزوں کے طرف اٹریکٹ کرتا ہے برے چیزوں کے طرف ہی نا لے کے جاتا ہے ہمارا کام ہوتا ہے کہ اس چیز کو ایوائٹ کر کے پوزیٹیو سوچ سوچنا نماز پڑھنا قرآن پڑھنا اور اللہ کے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا اور اللہ تعالیٰ ہمیں جسی بھی چیز سے نماز دینا اس کا شکر ادا کرنا چاہئے کیونکہ ہماری صحت بھی اچھی ہو تو الحمدللہ کہنا چاہئے اور کچھ بھی اچھا ہونا الحمدللہ کہنا چاہئے اور کچھ بھی برا ہو تو تب بھی الحمدللہ کہنا چاہئے بٹ اس شیطان کا کیا کام رہتا ہے کچھ بھی ہو جائے میں نے ہارڈ ورک کیا تھا اسی لئے مجھے یہ چیز ملا ہے اللہ تعالیٰ کا اس میں کچھ بھی رول نہیں رہتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے کوشنس ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے جو اس وسوسے کے وجہ سے ایسے ایسے کوشنس آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا ہے ایسے سب چیزیں نیگیٹیو تارٹس اس شیطان کا کام ہوتا ہے کہ ہمارے دماغ میں ڈالنا اور کبھی کبر تو اتنے منٹل علنس سے گزرتے ہیں لوگ اس وسوسے کے وجہ سے اور ان کو منٹل ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے ان کو علاج کی ضرورت پڑتی ہے اس وسوسے کے وجہ سے بہت سارے اس میں چیزیں ہوتے ہیں وسوسے کے وجہ سے کیونکہ ہم لوگ سنت سے ہی دھور ہو جاتے ہیں حلال چیزوں سے ہی دھور ہو جاتے ہیں صرف حرام کے طرف ہی اٹریکٹ ہوتے ہیں اس وسوسے کے وجہ سے اسی لئے نماز اس پانچ وقت کی نماز کو ہمیشہ چھوڑنی نہیں چاہیے اور ایتل کرسی پڑھتے رہنا ہے قرآن پڑھتے رہنا ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں کہ قرآن سال میں ایک بار رمضان میں اوپن کرتے ہیں پڑھتے ہی نہیں دوسرے ٹائم میں daily at least قرآن کو نہ پڑھنا چاہیے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو کچھ آیت ضرور پڑھنے چاہیے at least قرآن کو اوپن کر کے تو دیکھو پھر آپ کا دل کرے گا پڑھنے کا اگر ایسے ہی آپ لوگ بند کر رکھیں گے قرآن کے طرف دیکھیں نہیں پھر کیسے آپ کے زندگی میں اچھا کچھ کیسے ہو سکتا ہے ہمیشہ نیگیٹیو ہی سوچیں گے اور نیگیٹیو چیزیں ہی کریں گے اور شیطان ایک منٹ بھی نہیں چھوڑتا ہے آپ لوگوں کو بھڑکانے کے لئے شیطان کا کام ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو بھڑکاتے رہنا برے چیزوں کے طرف ہی لے کے جانا اگر آپ پانچ وقت کی نماز ہو سکے تو تاجد بھی پڑھ لیں گے تو آپ کے لائف میں بہت زیادہ پوزیٹیو آ جائے گی قرآن کو اٹ لیس دن میں ایک بار پڑھا کریں اگر ٹائم نہیں ملے تو کچھ آیت ضرور پڑھا کریں ایک بار اوپن کر کے تو دیکھیں قرآن پھر آپ ایک دو دن پڑھ سٹارٹ کر دیں گے پھر آپ ایک عادت پڑ جاتی ہے اگر آپ قرآن نماز پڑھ ایک دن بھی اگر ایک وقت کی نماز بھی میس ہو جائے گے یا پھر خاصا ہو جائے گے تو پھر آپ کے دل میں ایسا ہو جائے گے کہ میں نے کیا گلتی کر دیا ایسا فیل آنے سٹارٹ ہو جاتا ہے ایک بار آپ کنٹینیویس لی کچھ دن پڑھ سٹارٹ کر دیں گے پھر آپ کو عادت ہو جائے گی انشاء اللہ